موسیقی پنجم خسن معاملات و معاشرات آرٹیکل نمبر ون حقوق العباد یتیم مذہور اور مریض یہ والا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو حقوق کی دوک سامیہ جی حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق اور حقوق العباد یعنی کے بندوں کے اپس میں حقوق بہمی حقوق حقوق العباد پیداشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہے رزق جان و مال اور عزت کا حق جو شخص ان حقوق کوپا مال کرتا ہے دین اسلام میں اس کے لئے سکت سزائے مقرر کی گئی ہے قرآن سنت میں ان فرادی سطح پر تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے ہیں تاکہ حقوق و فرائز کی ادائیگی کے ساتھ معاشرے میں بائی جارے کی جذبات پروک باتے رہے ہیں لیکن حقوق کی دو اقسام ہیں جی پہلی اقسام ہے حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق اور دوسری حقوق اللہ بندوں کے اپس میں حقوق اگر یتیموں کے حقوق یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد بچ پر میں فوت ہو جائے اسلام نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں وہاں یتیم کو بھی بے آسرا اور بے یارو مددگا نہیں چھوڑا یتیموں کو عام بچوں کے نسبت زیادہ مشکل حلات کا سمنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہئے ان کے کفالت پرورش تعلیم و تربیت اور ان کے جائدات کی حفاظت کے لئے اسلام کے حقام واضح ہے ارشاد باری طالح ہے اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی امدہ چیز سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھو بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے صورت النساء کی یہ آیت ہے آگر بتایا جائے جائے جیتیم کی پرورش کرنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی جین نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں پر فرمایا کہ میں اور جیتیم کی قفالت کرنے والا جنت میں یو قریب ہوگئے اس کے بعد آپ قاتم النبی جین نے اپنے دون انگلیوں کو ملا دیا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے آگر جی کہتے ہیں جیتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلامی معاشرے کی اولی درجی حات میں شامل ہے اسلام نے جیتیموں کے لئے سخت الفاظ استعمال کرنا ان کے ساتھ سخت دلی سے پیش آنا اور ان سے لا تعلقی اختیار کرنا ناپسند فرمایا ہے مزور کے حقوق وہ لوگ جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مفروج ہو جیسے پاگل نبینا لنگرا وغیرہ مزور کہلاتے ہیں مزور افراد معاشرے کا وہ کمزور اور ضرورت مند طبقہ ہے جو اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل نہیں ہوتے ایسے معامل احلات میں معاشرے کے ذمہ داری ہے کہ وہ مزور سے ہم دردی کا برطاؤ کریں اور ان کے لئے ہر طرح کی اسائش کا انتظام کریں اسلام نے مزور کو بہت سے حقوق کر دیئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی نے فرمایا کسی نبینا شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے اگر کوئی شخص اپنی بیماری یا کسی حادثے کے ویسے مزوری کا شکار ہو گیا تو اس کی آیادت اور تمانداری کرنی چاہئے اسلام میں نبینا بورے جسمانی طور پر مزور افراد کو مختلف رائعاتیں دی گئی ہیں اندے پر جہاد میں شریک نہ ہونے کا کوئی حرج نہیں اور نہ ہی لنگرے پر یعنی کہ اگر جہاد میں جانا ہے تو جہاد میں اگر کوئی آدمی اندہ ہے یا لنگرہ ہے تو وہ نہ آ جائے اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ سے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بہتی ہیں اور جو شخص اطاعت سے مو مورے وہ اسے دردناک عذاب دے گا یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حکمات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس سے مو مورے گا وہ عذاب میں جائے گا اسی طرح عبادات میں بھی مزوروں کو رخصت دی گئی ہے مثلا اگر کوئی شخص خریوں کا نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر سکتا ہے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس سے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد روزے رکھ کر جنتی پوری کرے اور صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں ہر ایک روزے کے عوض مختاج کو خانہ کلا دیں لیکن نماز کے مطلع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میں کوئی رائیت نہیں ہے انسان کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے اگر وہ بیمار ہے تو لیٹ کا پڑھ لے لیٹ کا نہیں پارس اشاروں سے پڑھ لے لیکن نماز لازمی پڑھیں ہاں اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھنی ہے یا رمضان گزر گیا تو اب ٹھیک ہو اگر وہ روزے نہیں رکھے گا نہیں وہ رمضان کے بعد روزے رکھ لے مریض کے حقوق کیا جی نبی کریم ختم النبی جی نے مریضوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ مریض کی آیادت کی جائے آیادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عجیر عطا فرماتا ہے اور ستر ہزار فشتے اس کی بخشت کی دعا کرتے ہیں کس کی جو بندہ آیادت کے لیے جاتا ہے مریض کے پاس مریض کو ہنسلہ دیا جائے کہ یہ بیماری انشاءاللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بان جائے گی جامع ترزمی کی حدیث ہے ہاں فاتم النبی نے مریض سے دعا کروانے کی بھی تعلیم ارشات فرمائی ہے کیونکہ اس کی دعا فشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے لیکن جائے بندہ بیمار ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے ماں پھر مانگتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مریضوں سے اپنے لئے دعا کروائیں مریض کو چاہیے اگر مرض شدد اختیار کرتی ہے تو صبر سے کام لے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے نشکلی کا اظہار ہوتا ہو اور نہ ہی شدد مریض کی وجہ سے موت کی تمنہ کرے کیونکہ اب خاتم النبی نے اس سے منع فرمایا ہے دیکھیں کہ یہ ایسا شخص ہے جس سے بس آئی دیا پتا چالے گیا کہ بھائی اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو بجائے کہ وہ وال والا کرے شور مچائے وہ خود کو صبر سے وہ کام لے اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں کہ موت کی تمنہ کی جائے بلکہ اس طرح کے لفاظ کہہ سکے کہ میرے رب جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی اتا فرما اور جب موت بہتر ہے تو موت اتا فرما ابی کریم خاتم النبی نے فرمایا کہ کوئی مریض کی یادت کرے تو اس کو چاہیے کہ مریض کے پاس یہ دعا ساتھ دفعہ پرے اگر ابھی مریض کی موت کا وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفاہ اتا فرمائے گا میں عظمت والے اللہ جو عرض عظیم کا مالک ہے عرض عظیم کا مالک ہے یہ بھائی ترجمہ ہے ہمیں چاہیے کہ یتیموں مزوروں اور بیماروں کے حقوق ادا کرے اور انہیں بے سہارا نہ چھوڑے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرسکے گی اب ہم آتے ہیں بھائی اس کے ایم سی گوز کی جانب ایم سی گوز میں پیداشی طور پر ہر انسان کو حاصل حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد ہر انسان کے پیداشی طور پر حقوق ہے دو جسمانی لحاظ سے مفروض لوگ کہلاتے ہیں مزور مریض کی عد کرنے والے شخص کے لئے دعا کرتے ہیں مریض کی عد کرنے والے شخص کے لئے دعا کرتے ہیں ستر ہزار پیچھتے ہیں ابھی ہم انہیں پڑھ رہے جی حقوق مبارکہ میں مریض مطابق مریض کے پاس شفاق کے لئے دعا پڑھنے تھے یہ سات مردبہ جو ابھی ہم رلاس میں کیا ہے حقوق العباد سے کیا امراد ہے پہلا قویشن ہے تو اس طب سے اوپر ہے حقوق العباد حقوق العباد پر دعشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے رزق جان مال اور عزت کا حق جو شخصین حقوق کو پمال کرتا ہے دین اسلام میں جس کے لئے سخت سزائے مقرر کی گئی ہے یہاں سے آپ نے کرنا یہاں سے اپنے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق یہاں سے آپ نے شروع کرنا اور یہاں پر سزائے مقرر کی گئی ہے میں نشان آپ کو لگا دیتا ہوں یہ آپ کا جو پہلا قویشن ہے نا اس کا جواب ہوگا آپ کا یہاں سے شروع ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ آپ کا آنس ختم ہو جائے گا یہ قویشن نمبر ون کا آنس ہے جو تو نیکس قویشن نمبر ٹو کی جانب پڑتے ہیں تو چارٹ میں قویشن نمبر ٹو اجی حقوق العباد کے بارے میں ایک فرمانِ الٰہی کا ترجمہ لکھے تو یہ ہے حقوق العباد کے بارے میں یہ ہے جی یہاں سے لے کے یہاں تک وہ جزیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی امدہ چیز سے نہ بدلو یعنی کہ اپنی تو خراب چیز ہے وہ ان کو دے کے ان سے چیز نہ لے لو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نافع بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ قویشن نمبر ٹو کا آنس آ جائے گا نیکس قویشن نمبر ٹری ہمارے پاس مزور افراد کے دو حقوق لکھے تو یہ جی مزور افراد یہ ہے مزور کے حقوق یہاں سے ہم کرے کہ وہ لوگ جو دماغی دسمانی دہا سے مفلود جو جیسے پاگل نبینا لنگرا وغیرہ مزور کہلاتے ہیں مزور افراد معاشرے کا وہ کمزور اور دولت محمد طبقہ ہے جو اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل نہیں ہوتا یہ دو ہو گیا اور ایسے لاتنی دو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ قویشن نمبر ٹری کا آنس آ جاتا ہے یہ دو پوائنٹ نیکس آئے جگہ جی نبی کریم خاتم نبی جی نے یتیموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو یہ ہے جی یتیموں کے بارے میں مزور ہے تو یہ ہے یتیم یہ ہے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی قبالت کرنے والا جنرل میں یوں قریب ہوگے اس کے بعد آپ خاتم نبی جی نے اپنی دو انگلیوں کو ملا دیا یہاں تاکہ آپ کا قویشن نمبر پور کا آنس آ جائے گا یہ تاکہ نیکس قویشن نمبر پائیف ہے مریض کی یادت کی دعا کا ترجمہ لکھے جو یہ دعا کا ترجمہ ہے میں عظمت والے اللہ جو عش عظیم کا مالک ہے سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو شفاعت دے یہ مریض پاس قویشن نمبر پائیف کا آنس آ جاتا ہے اگلان قویشن ہے اسلامی تعلیمات کی روشن میں مریضوں کے حقوق تحریر کرے تو مریضوں کے حقوق یہ مریضوں کے حقوق یادت کی جائے یادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عجر تعالیٰ فرماتا ہے اور ستر ہزار پیسے کی پچھنے کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ حدیثیں دی گئی ہے آپ اس میں سے کوئی سی بھی دعا لکھ لیں مدیس کو انسلہ دیا جائے کہ یہ بیماری انشاءاللہ گناہ کا گفارہ باندے گی آپ خاتمون نمبر پیسے دعا کرنے لگے تعلیم ارشاد فرمائے کیونکہ اس کی دعا فیشوں کی دعا کی طرح ہوتی ہیں یہاں تک آپ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کر دیا ہے لازم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مریض کی یادت کرے تو اسے چاہیے کہ مریضوں کے پاس یہ دعا سات مرتبہ پرے اور یہ ہمارے پاس یہ یہاں تک لانگ ویشن نمبر جو انسان ون ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر فائیو کا آرٹی کمپلیٹ ہو گیا وہ کمپلیٹ ہو گیا اسلام ہمیں تمام شعبہ حیاء زندگی کے لیے رہنمہ اصول ترام کرتا ہے مالی معاملات خصوص صنفریت و فروخت جو کہ انسانی مشرقہ ایک اہم چیز ہے لہٰذا اسلام نے آپ نے مانینے والوں کے لیے اسلام نے حکام و عداب اور قصب حلال کی فضیلت دو بری تفصیل سے بیان فرمایا ہے قصب حلال کی فضیلت کیا ہے جی قصب حلال سے مراد حلال کمانا ہے یہ شخص محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے اور اپنے اہل کھانا کو رزق حلال کھلاتا ہے لہنے اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے پرانمجید میں اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے چاہدہ باری تعالیٰ ہے اور پھٹ جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کے طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو نبی کریم خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی کرتے تھے یہ صحیح بخاری کے دیس ہے ایک اور صحیح بخاری کے دیس انہوں نے مینچن کی ہوئی ہے حضور اکرم خاتم النبیین نے پرمایا کہ اگر کوئی شخص لکریوں کا گھٹھا اپنے پیٹ پر بیجنے کے لئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پلائیں پھر وہ اسے کچھ دے یا نہ دے یہ ایسا آدمی کے جو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لکھلوں کا گھٹھا اٹھا کر خود بزار کے اندر جائیں ان حدیث مبارکہ سے واضح طور پر وہاں ہوا کہ مہندے کو مزدوری کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور باعث تقریم ہے حاصل مہندے مزدوری کرنا امبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے نبی کریم ختم النبیین نے سچے اور امانتدار تاجر کی فضلت بیان کرتے ہیں کہ سچا اور امانتدار تاجر کہ احمد کی انبیاء شہدہ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا عداب و خرد و خروخت ہمیں شریعت کی حدود میں لہتے ہوئے خرد و خروخت کرنے چاہئے تجارت علال اشیاء کی ہونے چاہئے حرام اشیاء کی تجارت ممنوع ہے اس لئے اسلام نے کچھ عداب و حکام سکھا ہے تیرے خرد و خروخت کے لئے ملحوظے رکھنا بہت ضرورت ہے مسئلہ فلد و خروخت میں جھوٹنا بولنا روکانہ دینا قبضے سے پہلے فلد و خروخت نہ کرنا زائد علمیات چیزوں فلد و خروخت نہ کریں جب بزار میں داخل ہو تو دعا پرے فلد و خروخت میں قسم خانے سے اچھ تناب کریں نینک اکثر ہوتا ہے نے بزار کے اندر قسمیں کہتا ہمارا مال ایک نمبر ہے اسے اچھا ہے اسے اچھا تناب کریں اسے منع دیا گیا ہے تجارت کا آغاز صوبہ کے بابرکت اوقات میں کریں ذکیرہ اندوزی نہ کریں اور خیانت نہ کریں لیندیر کے معاملات میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سانے سے پیش آنا انہیں سہولیات اور آیت دینی چاہیے اور بلندہ خلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلندہ خلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا کھندہ پیشانی اور خوش اصلوی سے معاملات کو نبانا سخاوت کو اکتیار کرنا مطبور کمزور لوگوں پر نرمی کرنا شکلت احسان کے ساتھ پیش آنا اور دیگر مور میں ان پر سکتی نہ کرنا بہترین ستگاہیں جب وہ بنیادی ہدایت ہے یہ وہ بنیادی ہدایت ہے جیسے ہر مسلمان کو زندگی کی ہر معامل میں عمل کرنا چاہیے بلخصوص لیندین اتنے دور فوقت اور کاروبار تدارت میں ان ہدایات کو ہمہ وقت مزدے نظر رکھنا تھی حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بھیجتے وقت تیسے وقت تقاضہ کرتے وقت وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہوں لیندین کے معاملات میں جیسے بھی تدالیہ ہوتی ہے چیز کی ادائیگی میں ٹالمڈول کرنا خدر فوقت کرنے اتنے دار کے دریمیان کسی چیز پر لیندین یا خدر فوقت کے معاملات میں ٹالمڈول کرنے سے منع کیا گئے ہیں نبی کریم ختم نبی جی نے فرمایا کہ مال دار جیسے مجبوری نہ ہو کا ٹالمڈول کرنا ظلم ہے اشیاء مہنگی خدر فوقت کسی خدر فوقت کسی خدر داری کی ساتھا لوحی اور مجبوری سے فادہ اٹھاتے ہو اسے کوئی چیز حد سے زیادہ مہنگی بیجنا یعنی کہ اکثر کوئی لوگ اتنے سے موبائل کی مارکٹ کرنے چلے گے لوگوں کو مارکٹ موبائل ہے کتنا نہیں آئیڈیا ہوتا ساتھا لوگ ہوتے ہیں گاؤس آئے ہوتے ہیں لوگ ان کو مہنگی سے مہنگی چیزیں مہنگی داموں چیزیں بیجھ دیتے ہیں جو کسی سستی ہوتی ہیں اسلامی جذبہ خود کے خلاف ہے پھر وقت کرنیدہ کو چاہیے کہ اپنا مناسب نفع رات کر چیز بیجھیں اور وقت حقیمتی سے قدر نہ برائے کہ اسے کریدنا لوگوں کے باستے باہر ہو جائیں ذکیرہ دوزی کرنا اسلام میں ایسے ذکیرہ دوزی تنجائز اور ممنوع ہیں جسے اشیاء مارکٹ میں دستیاب نہ دیں آپ پاتمون نبیج نے فرمایا کہ ذکیرہ دوزی کرنے والا فتحکار ہے نبی قریم پاتمون نبیج نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف گزائی جناس کی ذکیرہ دوزی کی اللہ اس پر گروپوں دفراسوں اور جذبہ جزام کی بیماری مسلط کرتے گا مال کا عیب چھپانا اگر مال میں کوئی عیب ہو تو بیچنے والا کچھ ہے کہ قریدو کو اس عیب سے مطالعہ کرے تاکہ خریدار کیلئے چیز لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو ایک مرتبہ فاتمون نبیج نے گلے گے دیر کے پاس سے گزرت تو ات میں ہاتھ جالا اور نمی محسوس کی آپ فاتمون نبیج نے فروف کندہ سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے ارزئی کی اس پر آپ فاتمون نبیج نے ارشاد رمائے کا کہ پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے سنوڑ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں پیزنے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہو تو دکاندار کے لئے ضروری ہے کہ اسے واپس سے دے یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے حملین دین کے معاملات میں حسین طلب حسین ادائی سے کام منا چاہیے چیزوں کے لیندین میں تاکہیر ٹالمٹورڈ کرنے اور چیزوں کو مہنگا بیجنے اور ناجائز اکھیراندوزی مال کا ایپ چھپا کر بیجنے اور ایس شکری سے بچنا چاہیے معاشرین کی بہتری کیلئے ضروری ہے کہ لیندین کے معاملات صاف اور شفاف ہو اور جو معایتہ یا کی ضرورت کی جائے وہ سے تحریر کر لے جائے تاکہر قسم کے نزاثے میں حفاظ رہا جا سکے کی طب ہم اس کی جاتے ہیں مشہر کے اوپر تو پہلا مشہر میں جی ایم سی کیوں مبتہ کمین فاضل اللہ ہی میں ترگیر دی جاتی ہے جیس کے حلال کمانے کی سب سے بہترین کھانا ہے جی مہنت کی کمائے کا اپنے حاصل مہنت کر کے کماتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ناجائز اکھیراندوزی کرنے والا ہے خطاکار فان کا رضاکار خطاکار ہے قسم حلال کا مہنی ہے حلال کمانا آجی پہلا سالے قسم حلال کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تو یہ بھی سب سوپر ہم نے کیا ہے یہ انشاءال آجیتا ہو آپ کے بعد یہ آجی آجیت کا ترجمہ یہ آجیت ہے پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے قوموں کے طرف زمین میں قیجر اللہ کا فضل تلاش کرو یہ آپ کو پاس قویشن نمبر 1 کا آنس آجاتا ہے شارٹ قویشن نیکس شارٹ قویشن نمبر 2 ہے جی قسم حلال کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ایک آیت کا ترجمہ تھا اب حدیث مبارکہ تو حدیث دو دیکھے تین چال کی یہ لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نکھائی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام ہاتھ کی کمائی خیار کرتے تھے یہ آجیتا ہے جی قویشن نمبر 2 کا تجارت حلال عشق ہونے چاہیے حرام عشق کی تجارت ممنوع ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ قرید و فروخت میں چوٹ نہ پون لے دھوکا نہ دے یہ دو پوائنٹ لکھتے ٹھیک ہے ایک اوپر والا اور ایک یہ والا دو پوائنٹ نیکس نمبر آجا ہے کہ جی حدیث مبارکہ میں امانت دار تجارت کی کیا حضیلت ہے یہ جی حدیث مبارکہ میں امانت دار تجارت نبی کرسی اللہ علیہ وسلم نے سچا اور امانت دار تجارت کی حضیلت بیان کرتے میں فرمایا سچا اور امانت دار تجارت قیمت کی دن امبیاء شہدہ اور صدیقین سے ہوگا یہ ایک پوائشنے پر اور کا آنس نیکس نمبر دو دلی اسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا تو وہ اب بھی ہم نے دو دلی اسلام کا پار چکے ہوئے ہیں وہ کیا تھا تجارت یہ اچھی اوپر اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے یہ تجارت کیا کرتے تھے ٹھیک ہوگیا نیکس لانگ پوشن آجاتا تھی ہمارے معاشرے میں کون سی بیت دالیاں پائی جاتی آپ اضحاد کریں تو وہ بیت دالیاں یہ ہمارے معاشرے میں یہ آپ کے پاس آئے گا چیز کی دائگی میں ٹالمٹول کرنا آجائے گا اشکے مہنگی فروقت کرنا زکیرہ اندوزی کرنا مال کا اپ چھپانا یہاں تک ہمارے پاس لانگ پوشن نمبر بان آجاتا یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر فائف کا آرٹیکل نمبر ٹو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر نمبر سکس پراد کرنے جا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شروع اکمار لازمی کیجئے گا تب تک اللہ حافظ